بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر جگہوں پر انسان اشتباہ کر جاتا ہے یعنی وقف کرنے کی ساری صورتیں ایک طرح کی نہیں ہیں کہ ہر جگہ آپ ساکن کر دیں یا ہر جگہ پہ آپ کچھ چینج کریں بلکہ اس کے کچھ قائدے اور قانون ہیں البتہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کے سامنے ہم ان قواعد کو ذکر کرنے جا رہے ہیں کتابوں میں جو وقف اور عفضہ کے بارے بتایا گیا ہے تو وقف کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں وقف کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں ایک وقف سے عبدال ہے اور ایک وقف سے اسکان ہے عبدال کے لفظ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بدلنا ہے کچھ اور اسکان ساکن سے بنا ہے یعنی ساکن کرنا ہے تو میں پہلے آپ کو شارٹ میں سمجھا دوں کہ وقف کا مطلب ہی ٹھہرنا ٹھہرنے کا مطلب ہے رک جانا ہے رکنے کا مطلب ہے کہ سکون یعنی ساکن ہو جانا تو عربی میں اور قرآن کریم کی تلاوت میں آپ کو 98% جگہوں پر ساکن کرنا ہے یعنی ذا لکل کتاب کتابین پر رک رہے ہیں تو کتاب کتاب ان پر رک رہے ہیں تو کتاب ساکن کرتے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین پر رک رہے ہیں تو عالمین تو یہ ساکن ہوتا ہے عام طور پر یہی ہے یعنی مین قائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ساکن کر دیں صرف دو جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آپ کو ساکن نہیں کرنا ہے بس یہ دو جگہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو پورے قرآن میں آپ کو وقف کرنے میں کوئی بھی دشواری نہیں آئے گی وہ دو جگہیں کونسی ہیں وہ دو جگہیں ایسی ہیں جنہیں وقف عبدال کہا جاتا ہے عبدال یعنی بدل دینا چینج کرنا تو وہ دو جگہیں کونسی ہیں سب سے پہلی جگہ جو ہے وقف عبدال میں یعنی جہاں پر کچھ چینجز لانے ہیں کچھ تبدیلی کرنی ہیں وہ پہلی جگہ گولتا ہے جو گولتے ہیں وقف کرتے ٹائم اسے آپ کو گول ہے میں چینج کر دینا ہے یعنی تے کا نکتہ ہٹا دی یہ وہاں خود پر خود بن گئی بس اس کو ساکن کر دیں آپ جیسے رحمتن سے رحمہ رحمتن لکھا ہے یا رحمتن لکھا ہے یا مثلا رحمتن لکھا ہے آپ یہاں پہ وقف کرنا اگر چاہتے ہیں تو آپ رحمتن 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 کو کیا کریں تے کو ہے میں بدل دیں ہائے ساکنہ میں یعنی رحمہ پڑھیں فاتیمتوں سے فاتیمہ پڑھیں اسی طرح سے جنتن سے جنہ کریمتن سے کریمہ شفیعتن سے شفیعہ وغیرہ تو پہلی جگہ جہاں کچھ چینج کرنا ہے وہاں گولتے جب بھی پڑھنے میں آتی ہے اکثر جنتن رحمتن یہ سب آتا ہے تو آپ یا القصور قاریہ القاریعتم القاریعہ قاریعہ تو یہ تے کوہیں میں بدل دیں دوسری جگہ جہاں پر کچھ چینج کرنا ہے وہ تنوین دو زبر ہیں اگر دو زبر آگے آخر میں کہیں پر کریمن حکیمن علیمن اگر دو زبر آتا ہے تو اس دو زبر کو علیف مدی میں بدل دینا ہے یعنی جو آگے ہے علیف لی کا اسی میں چینج کر دینا ہے تو علیف مدی میں بدل دیں گے جیسے رحیمن کو رحیما پڑھیں رحیمن سے رحیما کریمن سے کریما مثلا سورہ نبا میں جب آپ جائیں گے تو اس میں بہت زیادہ تنوین دو زبر کا یوز ہوا ہے وہاں پر جا کر آپ دیکھیں اس میں آپ اپنی پریکٹیز بھی کر سکتے ہیں کہ جب جب بھی رکیں وہاں وہاں پر دو زبر کو علیف مدی میں تبدیل کر دیں گے جزاء وفاق اطاعن حسابا تو یہ حسابن کو حسابا وفاقن کو وفاقا حریرن کو حریرہ تو دو جگہ ہیں جہاں پر آپ کو چینج کرنا ہے گولتے کو گولہے میں بدل دینا ہے تنوین دو زبر کو علیف مدی میں چینج کر دینا ہے اب ان کے علاوہ صرف دو جگہ کے علاوہ جتنی بھی جگہ ہیں سب جگہ وقف اسکان آ جاتا ہے یعنی کیا یعنی آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے حرف کے آخر میں آپ کو ساکن کر دینا ہے جیسے کتابون ہے قلمون ہے کچھ بھی ہے تو آپ کتابون پر کتاب قلمون پر قلم عالمین العالمین کو عالمین پڑھیں گے اس لئے ہم لوگ عوض باللہ من الشیطان الرجیم رجیم ہے لیکن رجیم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے لیکن ہم جب وقف کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی والا ذالینہ کو والا ذالین تو 98% جگہوں پر آپ کو ساکن کرنا ہے صرف دو جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر کچھ چینج لے کر آنے ہیں ان دو جگہوں میں سے یہ بتا دیا گیا شارٹ میں کہ وہ وقف ابدال ہیں یعنی گولتا کو اگر تے ہیں تو اس گولتے کو رحمتون سے رحمہ پڑھیں کریمتون سے کریمہ پڑھیں شفیعتون سے شفیعہ اور تنوین دو زبر کو علف مدی میں تبدیل کرتے ہیں جیسے رحیمن سے رحیما کریمن سے کریما ٹھیک ہے ناظرین ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی دوسرے قوانین اور انشاءاللہ حروف کے مخارج لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں خدا حافظ فی امان اللہ